بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز سٹوڈنٹس آج کا لیکچر جو ہے ہم سارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں ربی شرح لی صدری ویسن لی عمری وخلن حقودہ تم مل لسانی یفقہو قولی ربی زدن علم جی بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے وستی اشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات یہ کوسن بیٹا بہت امپورٹنٹ ہے بورٹ کے پوائنٹ او ویو سے بھی تو آپ نے اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھ کر یاد کرنا ہے اب ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ پاکستان نے وستی اشیائی ممالک جن میں ازربائی جان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کازستان اور کرگیزستان جو ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات استوار کر رکھے ہیں انیس سو ایک آنوے میں بیٹا یہ ریاستے جو ہیں متحدہ روز سے علیہ دہ ہو کر ازاد ریاستے بن گئی یعنی پہلے یہ جتنے بھی ممالک جن کا نام میں نے بھی پڑھا یہ تمام ممالک جو ہیں متحدہ روز کی صورت میں اکٹھے تھے اس کے بعد روز سے علیہ دہ ہو کر ازاد ریاستے بن گئے پاکستان نے ممالک کے مسائل کو حل کرنے میں بہت زیادہ دنچسپی لی یہ ممالک سمندر سے بہت زیادہ دور ہیں اس لیے اپنی تجارت کو پاکستان کے بہری راستے سے فروغ دیتے ہیں جب یہ ممالک بیٹا ازاد ہوئے تو ان کے پاس ذرے مبادلہ نہ ہونے کے برابر تھا یعنی کے پاس تو ہے کوئی بھی مال زباب اتنا نہیں تھا جس کی بنیاد پر یہ ٹریڈ کر پاتے پاکستان نے ان ممالک سے مال کے بدلے مال کے طریقے سے تجارت شروع کر دی اور ان کی غزائی جناز کی ضرورت کو بھی پورا کیا پاکستان نے بیٹا ان سے بہت زیادہ معاہدات بھی کیوں میں ہیں اور سلط کے فروغ میں ان کی بہت زیادہ مدد بھی کی پاکستان سے آئیے ان ممالک کی تفصیل کا جائزہ لیتے ہیں جی بٹا پاکستان کے آزربائی جان کے ساتھ تعلقات پاکستان نے بٹا انیس سو بانوے میں اس ملک کے ساتھ جو ہے چھے تعلقات کا آغاز کیا اور نائنٹین نائنٹی فور میں الیکٹرونکس کے شروع میں دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہوا آزربائی جان کے بہت سے طلبہ جو ہے پاکستان کی یونیورسٹریز میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں آزربائی جان کے پاس تعلق تیل اور گیس کے وافض خائد موجود ہیں پاکستان نے اس ملک کو تیل کی تلاش میں مدد دینے کے لیے دوہزار ایک میں ایک معاہدہ بھی کیا پاکستان اور آزربائی جان کے وفوت کا تبادلہ جو ہے آپس میں ہوتا رہتا ہے اگلا ملک ہے ازبکستان پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اور بین نظیب اٹوز بکستان کے دورے بھی کر چکے ہیں امام بخاری رحم اللہ کا مزار اس ملک شہر بخارہ میں ہے جس سے مسلمان خاص عقیدت بھی رکھتے ہیں میاں محمد نواز شریف نے اپنے دورے حکومت کے دوران انہوں نے ازبکستان کا دورہ کیا اور امام بخاری رحم اللہ کے مزار کی مرمت کے لیے پچاس ہزار ڈالر کا عطیہ بھی دیا یہاں کے صدر بھی 1992 میں پاکستان آ چکے ہیں ازبکستان جو ہے ایور ویفز کا دفتر کراچی میں ہے یہ ملک تیل اور گیس اور کوئلے کی دولت سے مالا مال ہے پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی کا مائدہ دونوں ممالکے درمیان ہو چکا ہے اب ہے تاجکستان وستی ایشیای ممالک میں یہ ملک پاکستان کے بہت زیادہ قریب ہے اس کے دارل حکومت دو شمبے کا اسلام آباد سے فاصلہ تقریباً پانچ سو کلومیٹر ہے تاجکستان کے صدر 1994 میں پاکستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں اس ملک کے پاس بجلی ضرورت سے بہت زیادہ ہے پاکستان کو بجلی مہیا کرنے کے لیے پاکستان نے اس ملک میں پن بجلی کی پیداوان میں اس رمایہ کاری بھی کر رکھی ہے ترکمانستان کے صدر 1994 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں دونوں ممالک کے درمیان مقلی شعبوں کی ترقی کے لیے کئی معایدات بھی ہوئے ہیں پاکستان اس ملک کو اشیائی قدنی فراہم کرتا ہے اور 1996 میں ترکمانستان سے کوئٹہ تک گیس پائپ لائن بچھانے کا ایک منصوبہ بھی تیہ ہو چکا ہے کازکستان یہ وستی اشیائی ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے اور پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف بھی جو ہے 1990 میں کازکستان کا دورہ کر چکے ہیں تجارت کے فروغ کے لیے مقلی معایدات بھی ہوئے یہاں کے صدر بیٹا 1992 میں پاکستان آئے اور پاکستان نے کازکستان کو زیمنٹ پلانٹ دینے اور مقلی سنتے لگانے میں مدد دینے کے لیے متعدد معایدات کیے کرگیزستان میں یورینیم کے وسیع زخائر ہیں پاکستان کیونکہ ایک ایٹمی طاقت ہے اس لیے پاکستان کو اس ملک کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں بہت دلچسپی ہے پاکستان کی وزید آزم پیانیزز بھٹو نے کرگیزستان کا دورہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان سڑک کے ذریعے تجارت کو فروغ دینے کا مائدہ بھی ہو چکا ہے جیسا کہ بیٹا یہ لیکچس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے بورڈ کے پوائنٹ آف یو سے یہ ہمارا ایکسرسائز کا لونگ قوصر نمبر ایٹھ ہے ایکسرسائز کا لونگ قوصر نمبر آٹھ پاکستان کے وزید آزم پیانیز ممالک کے ساتھ تعلقات پر روشنی ڈالیں بیٹا تو آج کے لیکچسے ہمارا یہی تقیقت اتام بزیر ہوتا ہے آپ نے لونگ قوصر نمبر آٹھ اس کو بہت اچھے انداز میں یاد کرنا ہے بیٹا اور آپ اس کو اپنے ریزیسٹرز پر لکھیں گے یاد کر کے لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد بھی رہے گا اور دوسری بات یہ بیٹا ان ممالک کے ساتھ تعلقات میں جو اہم پوائنٹس ہیں کافی حد تک ملتے جلتے ہیں یعنی ان کی ڈیٹیل آپس میں ملتے جلتی ہے آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا اور اس کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ کے لیکچر میں پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ